ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر عالمی محلک وبا کرونا کے وار مسلسل جاری ہیں گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا کی چوتی لہر سے مزید اسی قیمتی انسانی جانے لکمہ اجل بن گئیں ایک ہی روز میں تین ہزار سات سو بہتر نئے مریض سامنے آ گئے بھارت کے اغوانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ اغوانستان میں ہماری توجہ کسی ایک گروپ پر نہیں ہے طالبان نے یقین دلایا ہے کہ اغوانستان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ اغوانستان کے حالات کی وجہ سے سی پیک اور اہمیت اختیار کر گیا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی دونوں کو مسترد کرتے ہیں مریم اور انزیب کہتی ہیں کہ امران صاحب سج بولنے والوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور ناغلام بنا سکتے ہیں مریم نواز کے صاحب زادے جنہیں سفدر کا لندن میں آئشہ صحیف سے نکاح ہو گیا والد اور والدہ ای سی ایل میں نام ہونے کی وجہ سے نکاح کی تقریب میں شریک نہ ہو سکے گرینش ہنسانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے ایسی افراد جہاں بحق ہو گئے جس کے بعد امبوات کی تعداد 25 ہزار تین ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11 لاکھ ستائیس ہزار پانچ سو چوراسی ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمارن اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و چمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تین ہزار سات سو بہتر نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ اسی ہزار آرٹھ سو چوالیس سن میں چار لاکھ بیس ہزار نانسو پچپن خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستاون ہزار ایک سو اٹالیس بلوچستان میں اکتیس ہزار آرٹھ سو پیتالیس گلگت بلتستان میں نو ہزار چھے سو چھپن اسلام آباد میں چھانوے ہزار تین سو نوے جبکہ آزاد کشمیر میں تیس ہزار سات سو چھالیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ بہتر لاکھ چھے ہزار چار سو پچاس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تیرہ پن ہزار آرٹھ سو اکیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دس لاکھ بارہ ہزار چھے سو باسٹھ مریض سے حیطیاف ہو چکے ہیں جبکہ پانچ ہزار تین سو نوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اسی افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پچیس ہزار تین ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار پانچ سو ستاون سن میں چھ ہزار چھ سو بارہ خیبر پختونخواہ میں چار ہزار سات سو ستانوے اسلام آباد میں آٹھ سو باون بلوچستان میں تین سو پینتیس گلگت بلتستان میں ایک سو ستر اور آزاد کشمیر میں چھ سو اسی مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے اغوانستان کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان میں کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے میرے کابل جانے کا وویلہ کیا اور غیر دمدارانہ گفتگو کی جس سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے اسے بات کرنے سے پہلے تزدیک کرنی چاہیے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں وزیر خارجہ شامحمد قریشی نے اغوانستان کی موجودہ صورتحال پر اہم بیان میں کہا ہے کہ بھارتی میڈیا نے میرے کابل جانے کا وویلہ کیا اور غیر دمدارانہ گفتگو کی جس سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہوتی ہے اسے بات کرنے سے پہلے تزدیک کرنی چاہیے میں کابل نہیں گیا بلکہ پاکستان میں ہی اہم میٹنگز اٹینڈ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں درپیش چالنجز کے حوالے سے مشترکہ لائحہ عمل تشکیل دینے کے لیے خطے کے اہم ممالک کے دورے پر روانہ ہو رہا ہوں تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران جاؤں گا اور وہاں کی قیادت کے ساتھ مشابرت کروں گا اغوانستان ایک کثیر نسلی ملک ہے وہاں پشتونوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی بستے ہیں اس تناظر میں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں جو حکومت سامنے آئے وہ وسیع البنیات اور اجتماعیت کی حامل ہو شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ اغوانستان میں امن مخالف قوتیں سپوائلرز آج بھی متحرک ہیں ہندوستان کو اپنی محدود سوچ کو ترک کرنا ہوگا وہ اگر پاکستان کو نیچہ دکھانے کی سوچ پر کار بند رہا تو وہ خطے کی کوئی خدمت نہیں کرے گا بھارت اغوانستان کے ساتھ اچھے تعلقات کا دعوے دار رہا ہے بھارت کے اغوانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارا فوکس کسی ایک گروپ پر نہیں پاکستان کی سوچ اغوانستان کی بہتری ہے عالمی برادری کو اغوانستان سے تعلقات بحال رکھنے چاہیے اغوان عوام کو یہ تاثر دینا چاہیے کہ ہم انہیں بھولے نہیں ہم باہر جانے والوں کی مدد کریں گے لیکن افرا تفریح نہ پھیلائی جائے کیونکہ اغوانستان کی ترقی کے لیے پڑھے لکھے لوگ درکار ہیں سب باہر چلے گئے تو اغوانستان سے محبت کرنے والوں کا ملک متاثر ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی اغوانستان کی وجہ سے سیاست بہتر ہو سکتی ہے شباز شریف اور مریم نواز دونوں پاکستان میں ہی ہیں شباز شریف کی بیرن ملک جانے کی اجازت کے لیے درخواست دینے کا وقت ختم ہو چکا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ ہم اغوانستان میں امن و استحکام کے لیے دعا گو ہیں اغوانستان صورتحال پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اغوان طالبان نے یقین دلایا کہ اغوانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اغوان مہاجرین کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا پاک اغوان سرحد پر موجود اغوان شہریوں کو سہولیات پراہم کر رہے ہیں لوگوں کو کابل ائرپورٹ تک لانے کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں چمن پر باب دوستی اور تورخم سرحدیں کھلی ہیں اب تک ہم نے اغوانستان سے آنے والے ایک ہزار دو سو ستتر غر ملکیوں کو امیگریشن سہولت دی ہے اور چار ہزار لوگوں کو ویزے جاری کیے ہیں پاکستان آنے والوں میں امریکی بھی شامل ہیں اور ہم نے اس وقت تک بارہ سو ستتر لوگوں کو امیگریشن دی ہے جس میں امریکن بھی شامل ہیں اور باقی ساری لسٹ آپ کو دے دی گئی بارہ سو ستتر یہ لوگ ہیں اور پانچ سو لوگ وہ ہیں جو ہمارے جو لونجز میں ہیں جنہوں نے یہاں سے ٹرانزٹ ہونے ہیں اور آٹھ سو تریپن لوگ جو ہیں وہ ترخم بارڈر سے انٹر ہوئے ہیں اور وہ تمام لوگ جو پاکستان آنا چاہے وہ منسٹری ایمبیسی سے یا انٹیریئر منسٹری سے رابطہ کر کے اور انٹیریئر منسٹری بھی میں سلسل فورن منسٹری سے رابطے کے ساتھ ہم نے کوئی چار ہزار لوگوں کو ویزے جاری کی ہیں شیخ رشید نے کہا کہ سی پیک کے خلاف بانالاقوامی سازشیں ہو رہی ہیں بعض دستانے پہنے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں سی پیک آگے بڑھے اغوانستان کے موجودہ حالات کی وجہ سے سی پیک مزید اہم ہو گیا ہے بھارت سی پیک میں کامیابی نہیں چاہتا پچھلے ایک ماہ میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے واضح ہو رہا ہے کہ سی پیک کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم ہر سورہ سی پیک مکمل کریں گے اس سی پیک کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں ہو رہی ہیں بعض دستانے پہنے ہوئے ہاتھ نہیں چاہتے کہ پاکستان سی پیک میں آگے جائے اور افغانستان کے موجودہ حالات کے وجہ سے سی پیک اور بہت امپارٹنٹ ہو گیا ہے پاکستان کی عمران خان کی حکومت کی یہ کمیٹمنٹ ہے کہ ہم سی پیک کو آگے لے کر جائیں گے چینی شہریوں پر حملوں کے واقعات کے چار کیسوں میں کچھ ملزموں کو گرفتار کر لیا ہے چالیس چینی کمپیوں کو پاک فوج کی سیکیورٹی دی گئی ہے چینی سپیر کو باور کر آیا ہے کہ چینی شہریوں کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی وزیر داخلہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی اگوانستان کی وجہ سے سیاست بہتر ہو سکتی ہے شہباز شریف اور مریم نواز دونوں پاکستان میں ہی ہیں شہباز شریف کی بیرون ملک چانے کی اجازت کے لیے درخواست دینے کا وقت ختم ہو چکا مریم نواز نے بیٹے کے نکاح میں شرکت کے سلسلے میں بیرون نے ملک چانے کے لیے اجازت نہیں مانگی اگر وہ اجازت مانگتی تو میں کابی نہ ملے کر جاتا پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ای وی ایم الیکشن چوری کا منصوبہ اور میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی اس دھوکے کو چھپانے کا بندوبست ہے وزیر آدم کی الیکشن اصلاحات اور میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کا علاقانون ہے اس حوالے سے مذید جانتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ الیکٹرونیک ووٹنگ مشین اور میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی دونوں غیر آئینی ہیں دونوں کو مصطرح کرتے ہیں مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ای وی ایم الیکشن چوری کا منصوبہ اور میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی اس دھوکے کو چھپانے کا بندوبست ہے وزیر آزم کی الیکشن اصلاحات اور میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کالا قانون ہے مریم مورنگزیب نے کہا ہے کہ اب میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی کے کالے قانون کو پاس کرانے کی تیاری ہے میڈیا ڈیولپمنٹ آتھارٹی لانے سے آپ کی نالائکی نا اہلی اور کرپشن نہیں چھپے گی مریم مورنگزیب نے وزیر آزاب عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران صاحب سچ بولنے والوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور نہ غلام بنا سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ووٹ کا حق چھیننے دیں گے اور نہ ہی اظہار کی آئینی آزادی سلپ کرنے دیں گے مغرب کی مثالیں دینے والا آئینی حقوق اور شہری آزادیوں کے معاملے میں بدترین آمر نکلا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سرپرستی میں کرپشن جاری رہے اور کوئی نہ بولے مریم مورنگزیب کا کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں آٹا چینی دوائی گیس بجلی کے نام پر قوم کو لوٹتے رہے اور کوئی نہ بولے چور کرپٹ اور جھوٹا ٹولا چاہتا ہے کہ کشمیر فروشوں سے کوئی سوال نہ کرے عمران خان مافیا پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی چاہتی ہے کہ ان کو کوئی بھی نقاب نہ کرے ان کا کہنا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ معیشت کو قتل کریں بے روزگاری کا عذاب لائیں اور کوئی نہ بولے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز کے صاحبزادے جنیت سبدر کا لندن میں صحف الرمان کی صاحبزادی آئیشہ صحف سے نکاح ہو گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی نائف صدر مریم نواز کے صاحبزادے جنیت سبدر کا لندن میں صحف الرمان کی صحبزادی آئیشہ صحف سے نکاح ہو گیا لندن کے ہوتن میں دلہ جنیت سبدر کے نکاح کی تقریب میں نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز اور ان کے اہل خانہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی اہلیا نصر شہباز، صحبزادے سلیمان شہباز، صحبزادی اور ان کے شوہر علی عمران بھی شامل تھے مریم نواز اور دلہ کے والد کیپٹن ریٹائیٹ سبدر ای سی ایل میں نام ہونے کی وجہ سے نکاح کی تقریب میں شریک نہ ہوئے اس موقع پر ہوتل کے باہر نون لیگ کے کارکنوں اور مظاہرین میں نعرے بازی بھی ہوتی رہی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تاک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت ٹی ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادیب کاؤک پارو کی نیجز الفکار سوبہ شکیل ٹیگ ٹی وی پاکستان موسیقی